سعودی عرب کا پاکستانی آزمین حج کے لیے بڑا ریلیو تو عدی عرب نے پاکستان کی درخواست مانتے ہوئے آزمین حج کے لیے ریلیو دینے کا اعلان کیا ہے وزیر آزم کا ماوان خصوصی نائم الحق میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آزمین حج کی امیگریشن پاکستان میں ہی ہوگی جس کے تحت ابتدائی طور پر کراچی سے جانے والے 29,000 آزمین کی امیگریشن کی جائے گی ماوان خصوصی نے بتایا کہ امیگریشن کے لیے لاہور اور اسلام آباد سے مطالق بھی بات چیت جاری ہے نائم الحق نے کہا کہ سعودی عرب آئندہ پانس سال کے دوران پاکستان میں سو عرب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کر سکتا ہے جبکہ پچاس سے سو کے درمیان معایدے پر سخت ہوں گے پاکستانی قیدیوں کی ریای سے مطالق سعودی عرب کا بڑا اعلان انہوں نے کہا کہ امران خان اور محمد بن سلمان کی دوران ڈرائیونگ بہت سی باتیں ہوئیں وزیر عظم اور ولی اہد کے درمیان گہرہ تعلق قائم ہو چکا ہے اس سے قبل وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات چودری فواد حسین نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ وزیر عظم امران خان کی درخواست پر ولی اہد محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی جیلوں میں قید 31,000 سے زائد پاکستانیوں کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اتوار 17 جنوری کی شام دو ورزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے کرس گیل نے ریٹائیمنٹ کا اعلان کر دیا